ناظرین اس وقت ہم اس گھر میں موجود ہیں جہاں پر زاہد نامی ایک شخص نے اپنی بیوی اور بیٹی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی یہ کس طرح سے افسوسناک واقعہ ہوا محلے دار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی زبانی بھی جان لیتے ہیں اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے بڑا افسوسناک سا واقعہ ہے یہ کیسے ہو گیا اور کیسے اطلاع میں لیتے ہیں بیسیکل دے دی وجہ ہے نشہ چلو کار چلو چلو گربت بھی ہے ایسی لیکن گربت چلو سارو جوڑی ہو مرانا لیف سے چاری ہو بھی فوٹو باز دفت سیندھی سی بچیاں بھی سیندھی ہیں سنالا میں نے تمہیں مزدوری کر دیا سی بیسیکل دے پھر وجہ وہ یہ نشہ دی آئیس دی ٹھیک ہے آئیس دی نشہ دے ویچے بے اکسورے کے جہان ہونے لیلی پٹرول شرے کے اگل آئی تھی دوسری بچی دی بھی آلت بڑی دوسری بچی دی سارا بہت نازگ ہوئی اسی پرسنٹ تقریبا جل گئی ہے تو بہت افسوسناک سارو واقع ہے یہ دنالے اس محلے چھے بہت زیادہ دیشت پھیلی ہے بچے وجہ سے ہمیں نے یہ مزید پانچ بچیاں مطلب بیک بیٹھا جو بھی ہے انہوں نے پیو جیل چلا گیا جلا جائے گا وہ دنیا تو چلی گئی بچے بے آسرا ہوگا تے دے پچھے نشہ دے سارو اور کوئی دی کو بیسیک وجہ نہیں اچھی عورت سی کردار دی بھی اچھی سی تو بیسیک بات سارو نشہ دی وجہ آئیس دی سارو کوئی وجہ نہیں تانو کدوں اطلاع ملی کی اطلاع کی ملی سارو اطلاع ملی کی محلے دی بیچے زاہد نے اپنی بیوی دے بچی دے پٹول چھڑے کے اگل آئی تھی ٹھیک ہے اور ہی سارو ہی تھے پہنچے ہاں ہم ہی تھے ویکھا جو رو ہم دے انہوں نے اپنا سبتار لنوں نے لے گئی سانا اچھا پولیس آئی ہی سارو ڈی ایس پی صاحب تھے ایسا جو صاحب موقع تھے سارو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے بچیاں دی کوئی ملے دار یا سیاسی بہتستگی بھی تسی رکھ دے ہو کوئی تاڑے مقامی ایم پی ایم میں نے کچھ نے آکے پتہ لیتا ہے انہ دیکار انہا بڑا ایک جی نہیں سرے لے کوئی ایم پی ایم میں نے تو کوئی بھی نہیں آیا بس کامی لوگ ہی آئے انہیں تازید کرنے لیتا ہے بس باقی ایک ایم پی ایم میں نے تو کوئی نہیں آیا اے بچے ہیں دی کیس طرح تو دیکھ بال ہوئے گی مات دنیا تو چلے گی پہ انہیں سب کو شاپ کرتا ہے جی بے کوئی سارو مہلے دار سارے ایسی رائے ملکہ ایسی دے کریں گے لیکن وہ ایک پرمنٹ کام نہیں ہے پرمنٹ کام تھی کہ گورنمنٹ انہا لی کو بچے لے یا کسی لی کو ایسی کو نوکری دے دے چلے انہا دا اپنا کو کار دا کو روزگار چلے بلکل ہے صحیح ہے بچے ہوتا سارے چلو دے لے کو سرکاری نوکری دا بندو باست ہوئی ہے بچے ہیں نے پانچ چلو اپنی پیانا دا آسرا بانج ہے والا تھے ہوں جیل چلا گیا ماں کبر جی چلی گئی بچے ہی ہے کہ سار باقی چھوٹی ہیں بچے ہیں تے ایدر دی جڑی لوکل انتظامی ہیں جو ایم پی اے دل ایکشن لڑ دے نے وہ بوڑتے لینندے نے جی جی لیکن جدو اے ہو جے افسوسناک واقعا تو انہوں دوں لیڈران کتھے انہوں دے نے جی سارے ہوتا کام نہیں ہے کہ آکے دادرسی کریں یہ تو ظاہر ہے انہوں نے شوشل میڈیا تھا ہر جگہ خبر پھیلی ہے انہوں نے اپنے طورت ہی آنا چاہیے بجائے کہ کوئی انہوں نے فون کر کے بلائے ہی تاہیے ایک دا چاہیے وہ بچے ہیں انہوں نے شروعا روزش﷓ شروعہ چاہتے ہیں انہوں نے فون کردی ہوں داء چاہر چاہتے ہیں انہوں نے جانب روزگار چل جانتا ہے میں انہوں نے انہوں نے ایک روکےش کرنا خواست قراتے ہیں وہاں نے شروعرہ شروع کرنا مין انہوں نے اپنے مقام نائے اور اپنے مطلب امرین حمد کہ انہوں نے جوerry مصدق uncontroll~! انہوں نے کار بھی جا کے انہوں نے دفاتر جا کے بھی ریکویسٹ کرنا ہے اسی بھی تا ڈیئے ریکویسٹ چلا مانگے لیکن ایدے پچھے نشاہی ہے جی سر نشاہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ نشاہ آئی سے سارو بندے داؤں جی دماغ اوٹ کر دی میرے سامنے کے لئے دو تین ایسے جوان بچے نے جیلے کو آئی سے نفجارے پاگل ہوئے ہیں اچھا بیلکہ سارو نشاہی ہے یہ سارو نجاز روش پڑے ہی بڑے گئے ہیں پندہ دے وچھ سنیا جاندہ سی چلو اے لہر شہر دے وچھ کوئی حران کن گل نہیں ہے وہ تے کوئی نشاہ کر دے اپنے خاندانہ لیا نو دے تو باد مار دن دے وہ بادی بہت زیادہ ہے پندہ جو تے اہو جا خاص خیار رکھے جاندہ سی کہ اہو جا خوفناک نشاہ نہیں کر دے سی لوگ لیکن ان پندہ جو بھی شروع ہونے لگے رہے ہیں انہیں مچور لوگ کر رہے ہیں چھے چھے بچیاں دے والد ہیں یہ سارو ایک قسم ہے پھر ایک شہر ٹاہ پہ سارو ایدھے تھے چھوٹے چھوٹے پیڑھے ہیں جنرے کو ساو پنجاہ کار دویچ نے اتھے بھی سارے نشاہ چل گئے ہیں مطلب ہر جگہ تھے عام ہو گیا ہے ہر جگہ تھے سارے عام ہو گیا ہے سارے کامی بہت کیتا جا رہے ہیں لیکن سارے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں کون کر رہے ہیں دلی کم سارو ایک ہوئے تھے جیڑے اگے حیث روات پھڑے گئے ہیں ہم پانچ ساتھ بندے نجاہیت فرشی پھڑے گئے ہیں سارے کھوٹے پھینے ہیں پتہ لگ گا تھا کہ ایک نسل خراب ہوئی ہندی ہے ہم یہ سارے چلو سارے ہی اپنا نرا پولس دا کامی ہے سارے کامی لوگاں دا بھی ہے سب نو کردار ادا کرنا ہے سب نو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھے اپنے بچے نو مستقبل لئی دیکھو نا جا ایک چھوٹا وہ کوا نہیں اللہ نہ کرے کسی اور نہ بھی ہو سکتا ہے بلکل ہے جی اپنے بچے نو مستقبل لئی سارے سارے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھے کہ جیڑے کوئی ایسا بندہ ہے وہ دی پولس نو اطلا دیتی جائے کیا بندہ ساڑے معاشرے چیز نسور ہے ناظرین آپ نے گفتگو سنیک ہے کس طرح سے یہ نشہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں نگلتا چلا جا رہا ہے اور یہ خوفناک نشہ جس میں اکثر اوقات لوگ اپنوں کے ہی جانی دشمن بن جاتے ہیں اس نشہ کرنے کے بعد زیادہ تر یہ ہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس نشہ میں مبتلا شخص حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنے خونی رشتوں پر حملہ آور ہوتا ہے کوئی شخص اپنے والدین کو بہن بھائیوں کو بھابی کو اور اپنے اردگرد جو موجود لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے انہیں نشانہ بناتا ہے اس واقعے میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنی بیوی اور بیٹی کو نشانہ بنایا اور یہ خوفناک نشہ کے اثرات ہیں اس میں قابو پانے کے لیے جہاں پر پولیس اور مختلف ٹیمیں کام کر رہی ہیں لیکن اس میں کمی آنے کے بجائے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اس میں نہ صرف پولیس کا کام اس میں کردار ادا کرنا کام ہے بلکہ ہم سب لوگوں کو یہاں کے پنجاب کے رہنے والوں کو پاکستان کے رہنے والوں کو پاکستانیوں کو ہر ایک شخص کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس نشے کے لیے کام کرنا ہوگا اسے بیچنے والے جو معاشرے میں ناسور ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے لوگوں کو ہر وقت تیار رہنا ہوگا تاکہ آئندہ ایسے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ اجڑ نہ سکیں ایسے کسی کی گھر میں اس طرح کی خوفناک واردہ دوبارہ نہ ہو اس کے لیے تمام لوگوں کو کام کرنا ہوگا اور میں بھی مریعب نواز صاحبہ سے اپیل کروں گا کہ اس خاندان کے بارے میں کچھ سوچیں کہ جن کے سر پر چھے بچوں کے سر پر ایک والدہ تھی اس کو قتل کر دیا اسی کے شوہر نے نشے کے عادی اس کے شوہر نے اور وہ خود جیل جا چکا ہے اور اب یہ بچے بے آسرا ہو چکے ہیں ان پر بھی جو شفقت بھرا ہاتھ رکھا جائے ان کی مدد کی جائے اور خاص طور پر جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اس نشے کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے جانے کی بہت اہم ضرورت ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایسے چو تھانا قلعہ کالر والا احتشام عابد صاحب موجود ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں یہ افسوسناک واقعہ کس طرح سے پیش آیا بہت شکریہ یہ تھی شام صاحب آپ نے وقت دیا تھی شام صاحب یہ ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو نظر آتش کر دیا آگ لگا دی اور اس کے بعد وہ فرار ہو گیا کس طرح سے اطلاعات محصول ہوئی اور پھر کس طرح سے کاروائی کا آگاز کیا گیا آپ کی جانب سے اسلام علیکم یہ واقعہ بڑا ہوفناک حادثہ ہوا میرے تھانے میں میں روٹین میں انیس طریق کو روز جمعہ روٹین کی گشت میں تھا الموس تقریباً ساڑھے نو بجے کے قریب بجریہ ون فائر مجھے کال محصول ہوئی فلان جگہ پہ موچھی چوک کے قریب کسی گھر میں آگ لگیا ٹھیک ہے میں فوری طور پہ اپنے ساتھیوں کے ہمرا پولیس کے ہمرا پہنچا تو تقریباً موچ دس پندرہ منٹ کے قریب میں پہنچ گیا ہوتا میں نے جا کے دیکھا کہ لوگوں سے پوچھا لوگ آلے دوالے محلے میں کٹھے ہوئے تھے میں نے جا کے چیک کیا میں نے پہلے میرے جانے سے پہلے موچ ستر اسی پرسنٹ جو آگ پہ کابو پالیا گیا تھا ٹھیک ہے جو ہمسائے بغیرہ تھے گھر میں آگ لگنے کی طلاح تھی گھر گھر میں آگ لگنے کی طلاح تھی صحیح میں نے جا کے میرے ملازموں نے پلیس نے جو بھی ہم سے بھی ہوا ہم نے بھی کیا فوری طور پہ پہلے آگ بجائی اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ جو ایک عورت اور ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً تیرہ سال تھی